زہد ترکِ دنیا کا نام نہیں بلکہ ترکِ حُبِ دنیا کا نام ہے ہمارے پاس اقابر ایسے گزرے اللہ نے ان کو بہت مال دیا جیسے حضرت خاجہ عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ سمرکند کے تھے اور پورا شہر اور اس کی مارکیتیں ان کی ملکیت تھیں بہت امیر تھے اور وہ اپنا مال اللہ کے رافتے میں خوب خط کرتے تھے ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ مولانا جامیر عبیداللہ ایک بڑے عالم تھے وہ استخارہ کرتے رہے کہ میں کس سے بیعت کروں کس سے بیعت کروں تو خاجہ عبیداللہ احرار کا نام آتا تھا تو وہ چل پڑے کہ میں خاجہ عبیداللہ احرار سے جا کر بیعت ہوتا ہوں چنانچہ حضرت خاجہ صاحب بھی ایک جگہ بیٹھے تھے اب چونکہ اللہ نے ان کو خوب مال دولت دی تھی تو وہ جہاں بیٹھتے تھے نیچے کالین بچھائے جاتے تھے اور ان کے جو جانور تھے نا ان کی جو کیلیں تھیں وہ سونے کی بنی رہی ہوتی تھی ہمارے ہاں تو لوہے کی کیلیں گارتے ہیں نا جانور باندھنے کے لیے اور خیمے کی جو مخے ہوتی ہیں وہ بھی لوہے کی ہوتی ہیں مگر ان کو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ ان کے مریدوں نے ان کی خیموں کی جو کیلیں تھیں وہ سونے کی بنائی تھی کہ زنگ نہ لگے اور خراب نہ ہو اب مولانا جامیر احمد علیہ جب گئے تو بڑے حران کہ یہاں تو بہت ہی عجیب معامل ہے میخیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں اور نیچے کالین بچھے ہوئے ہیں اور اوپر بیٹھے سب لوگ دیکھر اتکار کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ ساری جو ہے دنیا کی نعمتیں دیکھ کے ایک شیر پڑھا نہ مرد اس آن کے دنیا دوست دارت وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے وہ ولی نہیں ہو سکتا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے اور ملے وغیر واپس آگئے کہ جی اس پیر سے کیا ملنا کہ جس کے پاس کتنی دنیا ہے اپنا وقت دایا کرنے والی بات ہے نہ مرد اس آن کے دنیا دوست دارت وہ ولی نہیں جو دنیا کو دوست رکھے یہ کہہ کر واپس آگئے اب واپس راستے میں تھکے ہوئے تھے تو ایک مسجد میں وہ لیٹ گئے آرام کرنے کے لئے جب لیٹ گئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور مولانا جامی کھڑے ہیں اور لوگ ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مولانا فسے ہوئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ آج تو مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا مطالبہ کرنے والے اتنے لوگ ہیں بہت گھبرائے ہوئے تھے بہت پریشان تھے اس پچتاوے اور پریشانی کے عالم میں ایک آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا تو مولانا جامیر احمد میں نے دیکھا تو وہ عزت خواجہ عبیداللہ احرار تھے قریب آئے تو خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے لوگوں سے کہ یہ بندے کو کیوں دوسرے پریشان کر رہے ہیں اس نے کہا جی اس نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور حق والے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے یہ پریشان ہے تو خواجہ عبیداللہ احمد نے کہا کہ اچھا ہمارے جو عامال نامے میں نیکیاں لکھی ہیں نا اس میں سے اس کا حق ادا کر دو اور ان کے جو بندے ہیں ان کو ان کو حق دے دو تاکہ وہ مطالبہ چھوڑ رہے ہیں چنانچہ ان کے جو بندے تھے انہوں نے کہا کہ جی خواجہ صاحب کے نام عامال میں بہت نیکیاں ہیں جتنے نیکیاں لوگوں کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں مگر اس بندے کو تم کچھ نہ کہو اب یہ خواب کی بات تھی جب لوگوں کو ان کے حق مل گیا تو لوگ چلے گئے اور مولانا جامی جو تھے وہ ان لوگوں سے بچ گئے اب آنکھ کھل گئی تو مولانا جامی نے سوچا کہ نہیں یہ واقعی اللہ والے ہیں کہ قیامت کے دن بھی مجھے ان کے تعلق کی وجہ سے نفع ملے گا تو اس لیے مجھے ان کو ضرور ملنا چاہیے تو مولانا جامی اٹھے اور اٹھ کے پھر وہ حضرت کو ملنے کے لئے آئے جب ملنے کے لئے آئے تو اب حضرت کے پاس آئے تو حضرت کو سلام کیا حضرت نے جواب دیا اور حضرت نے جواب میں فرمایا مولانا جب پچھلی زفعہ آئے تھے تو کیا شیر پڑھ کر گئے تھے اللہ نے کش کے ذریعے سے ان کو بتلا دیا مولانا جب پہلے آئے تھے تو کیا شیر پڑھ کر گئے تھے نہیں حضرت نہیں حضرت نہیں حضرت فرمایا نہیں نہیں پڑھو تم تو مولانا نے پڑھا کہ میں نے دیکھ کے آپ کو یہ کہا تھا نمرد اس آن کے دنیا دوست دارد تو حضرت نشرق مکمل شیعہ اگر دارد برائے دوست دارد اگر یہ دنیا کسی کے پاس ہو تو اللہ کے لئے ہونی چاہیے اپنے لئے نہیں ہونی چاہیے تو اللہ والوں کے پاس اگر دنیا کا مال ہوتا ہے تو وہ اس کو صرف اپنی ذات کے لئے استعمال نہیں کرتے اللہ کے دین کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے ایسا بندہ جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو اگرچہ وہ کروڑوں پتی ہے پھر بھی وہ ظاہد کہلائے گا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی مگر وہ دنیا دار کہلاتے ہیں اس لئے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے